موسیقی وزیراعظم آزاد کشمیر سرداد تنویر علیاس خان کا باغ غرابلہ کورٹ کے دورے کا شڑیل جاری وزیراعظم مورخہ پانچ سپتمبر کو مزفراباد سے اپنے انتقابی زلہ باغ کے لیے روانہ ہوں گے وزیراعظم کے ہمراہ وزراء حکومت ممبران اسمبلی تحریک انصاف آزاد کشمیر کی خیادہ سمیس سیاسی کارکنوں کی بڑی تعداد قافلے کا حصہ ہوگی 6 سپتمبر کو وزیراعظم اپنے آبائی حلقے پونچت کے لیے روانہ ہوں گے وزیراعظم اپنے آبائی وسائل کا بریفنگ سے خطاب در ڈیال میں مست یونیورسٹی کیمپس کے قیام کے لیے تمام ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں انشاءاللہ جلد یونیورسٹی کیمپس قائم ہو جائے گا جسے اس قطعے کے طلبہ و طلبات کو دور جدید کی تعلیم کا حصول ممکن ہو سکے گا وزیر تعمیرات حامہ چوہدری عزر سادی وزیر ازرات سردار میر اکمر خان نے باغ میں مونسون کے دوران متاثر ہونے والے افراد میں امدادی چیکس تقسیم کر دیئے اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب گرد ہوئے وزیر ازرات نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے متاثرین کی بہالی کے لیے فنڈز مہیہ کیے ہیں جس کی بدولت کئی سالوں سے آفات سماوی کے پینڈنگ کیسز بھی یکسو ہو سکے ہیں عوام پانچ ستمبر کے تاریخی جلسے میں شرکت کریں اور اپنے محبوب قائد وزیر اعظم آزاد کشمیر کا شاندار استقبال کریں قائم مقام چیف جسٹیس آزاد جمہو کشمیر جسٹیس خواجہ محمد نسین جرس سپریم کورٹ جسٹیس رزا علی خان چیف جسٹیس عدالت عالیہ جسٹیس صداقت حسین راجہ نے سیکرٹری قانون ارشاد احمد قریشی کی والدہ کی نماز جنازہ میں شرکت مرہومہ کی وفات پر اسحار افسوس اور بلندی درجات کیلئے فاتح خوانی کی وزیر اعظم سردار تنویر علیہ السخان کی قیادت میں آزاد کشمیر کا خطہ ترقی کرے گا وفا کی بجٹ میں کٹوتی کے باوجود حکومت آزاد کشمیر نے ریکارڈ ترقیاتی کام کی ریاست کو باوقار اور اپنے پاؤں پر کھڑکنے کیلئے سیاحت کو فروگ دیا ترجمان وزیر اعظم آزاد کشمیر توصیف عباسی فور ایتھارٹی آزاد کشمیر کی مزر سیحت اشیاء خورنوش کے خلاف آگاہی مہم کا سلسرہ جاری مزر سیحت اشیاء کے بارے میں پبلک مقامات پر خوراک کے میار کے حوالے سے بورڈز پلیکارڈز بینرز لکا دیے گئے ہیں میرے یہ جوان ہتے لی پہجان وطن کا ہے مان شرط کے میشو شرط کے میشو شرط کے میشو شرط کے میشو میں پاک فوج کا ایک جوان ہوں پاک دھرتی کا محافظ جو بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے ہم اس کی آنکھیں نکال دیتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوقِ قدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی میں آج بھی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہوں جس طرح کل جنگ کے دہانے پر کھڑا تھا میں میجر عبدالقریب پاک فوج کا سباہی پاک دھرتی کا محافظ لدھا کا محافظ ملٹنسی ٹیررزم اس زمانے میں گر آپ کو یاد ہو دوزار سات آٹھ کے شروع میں بہت تیزی سے پھیل رہا تھا اور سوات میں ایک سیچویشن کریئٹ ہوئی پھر باقی جگہوں میں فاتح میں بڑی تیزی سے پھیلنا شروع ہوا تو اس صورتحال میں لدھا کی ایک اور بڑی امپورٹن سیگنفیکنس یہ تھی کہ یہاں پہ ہمارے لوگوں کا ہولڈ آؤٹ کرنا اور وہاں پہ ٹھہرنا it was of critical importance اکتوبر دو ہزار ساتھ میں ون ونگ دیر سکاؤٹس انڈر کمانڈ میجر عبدالقریب کو لدھا قلعے میں سیون بلوچ ریجمنٹ اور تھری ونگ باجور سکاؤٹس کو ریلیف کرنے کا کام سوپا گیا فوجی ہمیشہ سینہ سپر رہتا ہے وہ اپنی دھرتی پر آنچ نہیں آنے دیتا اپنی دھرتی اور اپنے لوگوں کے مستقبل ان کی ہمیشہ کی آزادی کیونکہ فوجی سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا کہ آزادی کیا ہوتی ہے جب مجھے جوئی آؤٹس ملے تو میں نے وہاں لدھا کیلئے تیاری شروع کر دی اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا شروع کر دیا ایکچولی جو ہماری ٹریٹی سائن ہوئی تھی مسکریانٹس کے ساتھ کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ جو ہم نے رشن ساتھ لے کے جانا ہے وہ پانچ بیک جو ہے واتے کے پانچ ٹین ایک بیک جو ہے دال کا اور اس طرح کی کچھ لیمیٹڈ چیزیں بتائی گئی تھی کہ ساتھ لے کے جانا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ نے پرسنل ذاتی اتحار لے کے جانا ہے اور ذاتی اتحار میں صرف ایک میکزین جس میں بیس گولیوں سے زیادہ نہیں ہو تو میں نے جو رشن ہے وہ تقریباً ایک مہینے کا رشن میں نے سٹیک کر دیا تمام اپنی جو ڈھائی ٹنیں تھیں فائی ٹنز ویہیکل میں آگے اور کچھ میں نے سٹیک کیا ایمونیشن نیچے مجھے پتا تھا کہ ہم نے وہاں پہ پہ پہنچنا ہے اور انہوں نے یہ وعدہ خلافی کرنی ہے اور دوبارہ اس ایگریمنٹ کو توڑ دینا ہے حکم ادولی ہمارے سرشت میں نہیں جب کوج کا حکم ہوتا ہے تو ہم تن من دھن سے تیار ہوتے ہیں فرنٹیر کوئر کے ٹروس تھے کچھ ان کی اپریہنشنز تھیں کچھ جو یہ ٹروریسٹ بھی تھے وہ بھی وہ وہاں کے لوکل تھے وہاں سے آپریٹ کرتے تھے یا ان فورسز کے ہوتے تو اس کو ان کی فیملیز کو سپیشلی ویکٹمائز کیا جاتا تھا تو ان کو کچھ اپریہنشنز تھیں وہ جو مجھے میں نے سینس کی اور میں نے دربار کیا دربار میں میں نے ان کو موٹیویشنل چیزیں ان کو اپنی نیٹیو لینگویج میں پشتوں میں بتائیں میں نے کہا کہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نہ پاکستان کے ہیں نہ آپ کے خیر خواہ ہیں وہ سارے چارڈ اپ ہو گئے وہ سارے جو ہے مجھ سے آگے انہوں نے نارے تکبیر اللہ اکبر کنارے لگانا شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ بیشک ابھی کوئی جائے یا نہ جائے ہم نے جانا ہے اور وہاں سے ہم تمام علاقے کو اس گند سے ہم نے کیا ہے اگر اس جنگ میں شہید ہو گیا میں لیکن یہ بلکل کلیر تھا میں کہ اب سٹویشن یہاں پہ ڈیٹریٹ ہوگی اور خراب ہوگی اور وہ ہوئی پھر خراب ہوگی اور وہ ہوئی پھر خراب ہوگی اس میں ٹرانس فارمر ہو گیا تھا پھر انہوں نے کچھ فائر کیا تھا جو کہ ہماری واٹر ٹینک تھا اس کے جو پائی پا رہے تھے نیچے اس پہ بھی انہوں نے بہت زیادہ شہلنگ کی تھی پائی پھڑ گئے تھے اور سارا پانی زائے ہو گیا اصل وہاں سے پرابلم شروع ہوا جب ایک دفعہ ان کے کچھ لوگ ان کے ایک اوپی تھی اوپی سے وہ کہیں پانی لینے گئے تو ان کو انہوں نے ابڈکٹ کیا کہ اگریمنٹ تھا کہ وہ نہیں کرے گا وہاں نے اس پہ میجر کریم ری ایکٹڈ یہ مجھے ریپورٹ جو کیا گیا تھا کہ نائب سبیدار ششتی گل صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اس طرح ہمارے چار سولجرز نیچے گئے ہیں اور پانی لینے کے لیے اور وہ مسکرینٹس ان کو لے گئے تو اکی فورٹی ساہو نے آز کچھ میں نے کوک کیا اور مدرسے کی طرف چلنا شروع ہو گیا تو مسکرینٹس پرویبیلی یہ سوچ رہے تھے کہ آکے میں ان کے منتے ترلے کروں گا کہ میرے بندوں کو چھوڑ دیں تو میں شروع سے ادھر سے مائنڈ بنا کے گیا تھا کہ میں نے کسی کو جا کے وہاں پہ سکوڑ سیٹل کرنا ہے وہاں پہ گیا تو میں ہم نے پائر شروع کیا پائر میں ان کے 39 بندے مارے گئے نو ان کی زخمی تھے اور بیس جو تھے مسکرینٹس پلس اپنے بندوں کو میں چھوڑا کے لیے کیا گیا تھا تو الحمدللہ وہ میں نے دس منٹ میں وہ سکوڑ سٹل کر کے اپنے بندوں کو ریلیف کر رہا تھا کریم نے جب بھی مجھے کال کی مجھے کبھی نہیں بتایا کہ یہاں پہ ایسے حالات ہیں یا کیا ہے کچھ نہیں مجھے پتا چلتا تھا تو میں ان سے پوچھتی بھی تھی میں کہتی تھی یہ جو نیوز میں آرہا ہے یہ کیا آپ کیسے ہیں کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے مجھے بھی تو اٹلیسٹ پتا ہونا چاہیے تو کہتے تھے میں ایک سب کچھ خیر خیریہ تھے میں کچھ ہی دنوں میں واپس آجوں گا اس کے بعد پھر سیچویشن خراب ہوتی گئی میلٹنٹس ان کو تریٹ بھی کرتے تھے ان کو مختلف طریقے سے کوئرس کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے بلیک میل کرنا چاہتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ کے بچوں کو لائیں گے آپ کی میسیس کو لائیں گے اور ہم نے ادھر آپ کے سامنے سلوٹر کر دیں گے خود بھی اور اپنے بندوں کو بھی بتاؤ کہ آئیں اور اتھیار ڈال دیں ایک پورا سکواڈ باہر گاڑیاں اور کچھ آرمی آفیسرز اور سارے موجود تھے ہمارے ساتھ وڑی یہ پرابلم ہے اور آپ کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت میجر کریم بھر پرابلم میں ہے اور اس طرح وہاں پر آپ کے آپریشن ہو رہا ہے کافی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو بچوں کو اور بچوں کو کیونکہ ان کو آپ کی گھر کا آپ کی ہر چیز کا معلومات ہو چکی ہے اور وہ کسی وقت بھی آپ پر ریٹ کر سکتے ہیں تو نہ رات کو نہیں آتی تھی نہ دن کو اور ہم جی ایک ہی فکر ہوتی تھی کہ میلے بچوں کو کوئی مطلب یا کوئی آنکھ لینا جائے حالانکہ انہوں نے ہمیں بہت اچھا سیکیور رکھا ہوا تھا اور بہت گارڈ وغیرہ ہمارے آس پاس ہمارے روم کے باہر بھی گارڈز ہوتے تھے مجھے سوک زیادہ احسوس ہوتے تھا جب سارے بچے اس لون میں کھلتے تھے تو مجھے انہوں نے منع کیا تھا کہ اپنے بچوں کو نہیں جانے لینا یہ چیزیں بہت چھوٹی پڑ جاتی ہیں آپ کی فیملی جب آپ کے سامنے آپ کی قوم آپ کا ملک آ جاتا ہے تو آپ کی فیملی بہت بیچی چلی جاتی ہے سیٹویشن was very critical دیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گراؤنڈ لائنز اف کمیونکیشن ساری کٹی ہوئی تھی پریکٹیکلی لڈا فورٹ was isolated for at least three months لیکن ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے فورٹ کی دیواروں کو گرا کے وہ انٹری چاہتے کچھ حد تک ان کو یہ کامیابی ملی بھی لڈا فورٹ پہ ایک مہینے کل اٹھار آٹھے کی گئی لیکن برپور طاقت کے ساتھ اس طرح تھا جس طرح یہ بارش برس اس طرح ہم نے یہ گولیاں فائر میزائر راکوان ہر ایک چیز ہم نے فیر ہو رہے تھے لیکن میں نے اپنے ٹروس کو یہ بتایا تھا کہ ہمارے پاس لیمیٹڈ ایمونیشن ہے اگر آپ ایک گولی فائر کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ایک بندہ کم از کم ڈاؤن ہونا چاہیے ہمارے آٹھ شہید ہوئے اور چودہ زخمی تھے دوسری طرف ہم نے کوئی تکریباً سات سات سے اوپر ہم نے لوگوں کو وہاں پہ مارا مس گرینٹس کو ہمیں کرتیکلی ہمیں وی وی ور اوار آف تی سٹویشن کہ یہ سٹویشن اب اس لیول پہ لجسٹکلی پہنچ گئی ہے کہ یہ شاید سسٹینبل ناؤ فر دی پیپل تو ستے اے دفورت ہیلی اوپریشن پلان گیا گیا جس کے تھو ہم نے لجسٹکز بھی دینی تھی کچھ ریگلر انفنٹری کے لوگ بھی وہاں پہ پچانے تھے باریز بھی ایک وقت کرنی تھی زخمیوں کو بھی لیکی جانا تار دے so it was a combined operation of PF aviation artillery and it was controlled by several people but ultimate control and clearance was obviously given by GHQ the then Jeevami staff and this operation went in it was controlled by the core headquarters it was coordinated by several people and eventually the man who led this operation was Kalul Wajad Goman then it was decided کہ لدہ فورڈ کو ریلیف کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے possible so we were asked if it is possible کہ آپ aviation جو ہے اس operation کو لیڈ کرے اور لدہ فورڈ کو ریلیف کرے so آپ نے جہاں پہ بھی جانا ہے آپ نے اوپر سے گزر کے جانا ہے and you will be visible for 40 میل سے آپ نظر آتے ہیں آپ اس کو طرف you try to approach this فورڈ you will be visible way long وہ ویپنز جہاں دے are in the direct firing range of the fort اور فورڈ کے ساتھ آپ نے لینڈنگ کرنی جو کہ ایک بول کے اندر سو یہ تھی situation جس کے اندر یہ ہیلی بون آپریشن was being planned i could start seeing kit koat کے پاس ایک نالا آرہا ہے it was a big nالا اور اس نالے کے اندر جو ہے i could see that nالا going almost up to mkene پر mkene پہ پہنچ کے it would have a hair bin pin turn کرتا تھا یوں کر کے but it would go up to لدہ فورڈ کے ساتھ سے گزر رہا تھا بلکہ so we just had a flash in my head کہ یار اس کو ہم use کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں تو جب مصر انہوں نے سوال پوچھا یہ کہ یار اس کے چانسز اور سکسس کے ہیں اس آپریشن کے تو میں نے انہوں نے کہا کہ سرکھ 90% چانسز ہیں it will fail and it will be a catastrophic failure because you will lose all six attack helicopters and you will lose all these bell helicopters ان میں سے ایک بھی واپس نہیں آئی ہماری فوج کا کلچر یہ ہے اپنے شہیدوں اور زخمیوں کو ہم نہیں چھوڑتے whatever happens in whatever the cost for that is اور کٹ کوٹ ایک جگہ ہے وہاں کے قریب سے ہم نے ڈائیو کیا اور نالے میں چلے گئے اور وہاں سے I was in the lead اور باقی جو ہے وہ ہلیکپٹر سے میرے پیچھے انہوں نے فلائے کرنا شروع کر دیا اٹھ بج کے 37 منٹس پہ I was in dhinala اور نو بجنے میں ایک منٹ کے اوپر I was supposed to get out of it پہلی پوست جو ہے جوہاں سے جو میس کرنٹس کی پہلی پوزیشن تھی جو جس نے ہول کیا ہوا تھا so since I was the first one who was getting out so I was supposed to engage پہ ایک دو تین ادھر اور پھر دو تین اس so چھ سات پوزیشن میں نے engage کرنی تھی in first go کیونکہ اس کے بعد پھر پیچھے دوسرے جہاز نے بھائیوالی دو کرنی تھی اس کے بعد بیل تھے تیس میں کھا پہلی چھے چھے ہنگے دینالے اور انہوں نے آگے جاکے نالے میں سے نکلتے ساتھ ہی سامنے گراؤن کے سامنے نکلا گراؤن کے سامنے ساتھ ہی تیس میں چھے ہم اپر چلے گے ہم نے ان کو کیا انگیج کر کے رکھا اور وہ دونوں بیل جو ہے نالے سے پنچے اور انہوں نے جاتے ہی لینڈ گیا بندو پہرے اس کے لئے میں ، فatrou началь Oscar اس کیا۔ وہ اسے زندے کے اندود آپ کے کا میرا پانچان ہماریے ہے۔ سی سنت سے تاغور ہوتے ہیں۔ تو هل سنت کروڑ Even hanno ر pumping HOLD DOWNT rum اور زندگ romantic透 لیکن فائر کرتا ہوں۔ اور کہ صرف مصارش ہماریے ہیں۔ جنس قلела نالا آگے جائے ، اے لے پاس رسکے خارمے۔ اور یہ انگلیبا کہ 9 بج کے بیس مٹ پہ ہمیں بیس مٹ پہ ہمیں جب لاند کیا تو اس وقت سر آمر وہاں کنسرن کر ہر دنی جلدی آگے ہو اور کیا بنا ہے تو ان کو میں باتایا کہ سر ہم سکسیسفلی کر رہے ہیں ہمیں سکسیسفلی کر رہے ہیں مجھے دیورہا ہے کہ پاکستان آمی اگل اگر اس قلقہ پر پاکستانی نشان یہ نہیں ہے ان کی طرف سے نانسمنٹ ہوئی جنگ بندی کی اور ان کی طرف سے بار بار اعلانات ہوتے رہے ہیں ہماری طرف سے کوئی ہو نہیں ہوا آپ کا بس ایک ہی ایم رہ جاتا ہے you have to defend your motherland strength matter نہیں کرتی جذبے matter اپنے قوم اور ملک کی حفاظت کرنا یہ ایک خوجی کی زنگی ہے جن کے بچے شہید ہوئے اپنے ملک اور اپنے قوم کے لئے ان ماؤں کو بار بار سلام کرتے رہے تو بھی کم ہے جب میں لدہ میں ہی تھا تو تب انانسمنٹ ہو گئی تھی کہ میں مجھے ستائر و سالت سے نوازہ گیا ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز میں کلاریفائر کر دینا چاہتا ہوں کہ فوجی ہوتے ہیں یہ تمغو کے لئے نہیں لڑتے یہ اپنی تہرتی ماں کے لئے لڑتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی موسیقی موسیقی